دوستو نمسکات میں آپ کو آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل سکراج مشینری نانکنا مشینری اور بھی ہمارے چینل ہے گرکیریت مشینری میں آپ کا سواگت ہے دوستو میں آپ کے لیے ہم نئی نئی ویڈیو ڈالتے رہتے ہیں میں آپ کے لیے اور نیا بینس جو نئی ویڈیو ہے اس کے بارے ابھی بتا رہا ہوں جو آپ پر لیٹس جو ٹکنیک ہے لیٹس ٹکنیک سے فلی آٹومیٹک مشین ہے ہمارے پاس ہے فلی آٹومیٹک مشین نوڈ بک والی جو مشینیں ہیں اس کے بارے ابھی بتا رہا ہوں میں آپ کو سارا کچھ جو پوری جانکاری ہم دیں گے شروع سے لے کے اخیر تک ہماری انتک ویڈیو دیکھنا کیونکہ اس میں شروع سے لے کے جو بھی کام آپ شروع کرنا ہے سٹارٹنگ سے لاس تک پڑکٹ کہاں سے روم ٹیل لینا ہے کہاں میں بیچنا ہے کہاں سے ہمارے پاس مشین لینا ہے وہ سارا کچھ ہم بتائیں گے اور کیا پروفٹ رہے گا آپ کو ہم سارا کچھ بتائیں گے آپ کو لیکن ہماری ویڈیو جو ہے انتک ویڈیو اور ہمارے چینل کو جتنے ہمارے چینل ہے سبھی کو سسکرائب کرو کیونکہ سسکرائب بیل آئٹم بیل میں جا کے آپ اس میں کلک کرو بیل کو اور اس میں سسکرائب کرو کیونکہ اس میں جاؤ گے تا آپ ہماری جو نئی نئی لیٹس ویڈیو ہے سبھی آپ کو اس میں جانکاری ملتی رہے گی دوستو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں یہ نوٹ بک میکنگ مشین جو ہے جس میں نوٹ بک بن کے مشینوں میں ریڈی ہوتی ہے اور بن نہیں کیسے ہے وہ کہاں سے راو مٹیل لینا ہے کہاں پہ سیل ہونی ہے کیا اور راو مٹیل ملے گا اس کی ساری پوری ڈیٹیل جانکاری میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کے بجٹ کے ساتھ سے کتنا آپ کا بجٹ ہے وہ بجٹ کے ساتھ سے آپ مشین لگا سکتے ہو کتنا آپ کا بجٹ ہے بجٹ کے ساتھ سے مینول مشین ہے سیمی آتمیٹک مشین ہے کھولی آتمیٹک مشین ہے اس میں جو موڈل آپ کو چویس کرو گے وہ موڈل آپ لے سکتے ہو جیسے ہمارا یہ دیکھئے یہ نوٹ بک ایسی جو نوٹ بک کپی ہوتی ہے یہ ایسی نوٹ بک ہوتی ہے یہ کپی ایسی نوٹ بک والی جو ہے ایسی کپی بنتی ہے یہ فنش ہوکے ریڈی ہوکے یہ جائسے تیس سرفے والی کپی ہے ایسے بیس والی دس والی کوپی بنا سکتے ہو چھوٹے لیٹر ہیڈ تیس رپے چالی رپے سو رپے والی ریجسٹر ہر ٹائپ کی سبھی کوپی نوٹ بک بن جاتی ہے ہر ٹائپ کا کوئی بھی ٹائپ کا نوٹ بک ہے سبھی ٹائپ کا نوٹ بک بنے گا مینول میں مشین میں بن جے گا سیمی آٹومیٹک میں بھی فلی آٹومیٹک میں بھی لیکن جو فلی آٹومیٹک جو مشین ہوتی ہے ثری ان ون والی جیسے مشین ہے اس میں آپ کو لیور کاؤسٹ کام آئے گی لیور کام لگے گی پڑکشن جادی نکل جائے گی ایسے مارے پاس سبھی موڈل ہے کوئی بھی موڈل آپ لے سکتے ہو موڈل جیسے یہ کوپی بنتی ہے یہ دیکھئے یہ ڈبل نوڈ بک پہلے بنتی ہے جیسے دو دو نوڈ بک کٹھی نوڈ بک کا رام ٹیل آتا ہے ڈبل دبل نوڈ بک بنتی ہے جو ڈبل نوڈ بک بنتی ملے پھر اس میں کٹنگ ہو جاتی ہے یہاں سے کٹنگ ہو جاتی ہے فرنٹ سائیڈ پھر سینٹر کارٹ فینش ہو جاتی ہے نوڈ بک جو میں آپ کو اس کی ڈیٹیل میں پورا آپ کو بتانے جا رہا ہوں جیسے نوڈ بک والی مشین ہے اس میں ہمارے آٹھ موڈل ہے ایک سب سے لویسٹ موڈل ہے اس کے اوپر دو نمبر ایک نمبر موڈل پھر دو نمبر تین نمبر چار نمبر پانچ نمبر ہے شیئے نمبر موڈل فلی آٹومیٹک ہے سات نمبر بھی اس میں فلی آٹومیٹک ہے اس میں جو ہے کٹنگ جو ہے کمپوٹر ہے جو ہو جاتی ہے آٹھ نمبر موڈل جو ہے اس میں سٹیچنگ فولڈنگ ایج سکیرنگ کٹنگ ساتھ میں اوکے وہ فور اند وند مشین ہے ایسے ہمارے پاس سب ہی موڈل ہیں میں آپ کو جہ جان کرے دوں گا ساری اس کے بعد میں آپ کو مشین کی ویڈیو بھی چلا کے دکھاؤں گا آپ پوری ویڈیو بھی ہماری مشین کی دیکھنا ہے کیسے کام کرتی ہے ورکنگ ویڈیو ہے ایک نمبر جو موڈل ہے میں اس کے بارے بتا رہا ہوں ایک نمبر موڈل ہے اس میں سمپل ہے بالکل اس میں ایک سٹیچنگ مشین لگے گی مینول اور ایک دا پرس اوپر سے گھمانے والا دا پرس لگے گا جیسے کوپی کو ایسے پرس کر دیتے ہیں پوری ایسے کوپی کو کوپی رکھ کے دس بارہ بیس کوپی ایسے پورا بھر کے اس کو پرس کر لیتے ہیں وہ پرس کر لیتے ہیں اور ایک اس کے ساتھ آپ کو کٹنگ مشین لگے گا یہ تین مشین لگے گا لیکن اس میں کوپی جو رہتی ہے گول رہتی ہے تھوڑی سی ایسے کوپی گول بنتی ہے بالکل چورس جو کوپی بنتی ہے کوالٹی اچھی بنتی ہے ایج سکرنگ مشین سے بنتی ہے وہ دو نمبر موڈل تین نمبر موڈل جو ہے وہ بیسٹ ہے تین نمبر موڈل میں ہر ٹائپ کا کپی بنتی ہے بڑی کپی ریجسٹر سب ہی بن جاتا ہے کیونکہ اس میں سٹیچنگ بڑی ہوتی ہے دو نمبر موڈل میں مینول سٹیچنگ آئے گی اور 32 کا کٹنگ آئے گا اور ایک ایج سکرنگ آئے گا تین نمبر موڈل میں ایک سٹیچنگ موٹ رہی جائے گی اور ایک کٹنگ 36 انچی کھائے گا اور ایج سکرنگ آئے گا کیونکہ اس میں بڑی سٹیچنگ ہوئے گی بڑی کٹنگ ہے اس میں ہر ٹائپ کا بڑی نوڈ بک ریجسٹر لانگ بک ہر چیز بن جائے گی اس میں سب ہی ٹائپ کا نوڈ بک بن جائے گا تین نمبر موڈل میں دو نمبر میں جیسے سٹیچنگ چھوٹی ہوتی ہے پھر اس میں ایسا ہوتا ہے کہ بڑا ریجسٹر جو ہوتا ہے اس سٹیچنگ نہیں ہوتا پھر ایسا ہوتا ہے کٹنگ مشین بھی 32 اس کا ہوتا ہے اس کے آگے چار نمبر موڈل ہے چار نمبر میں بھی ایک سٹیچنگ آگے موٹر آگے اور ایک ایسی سکیرنگ ہو گیا ہے مشین اور ایک کٹنگ مشین ہے جو آٹومیٹک مشین ہے سمی آٹومیٹک اس کا بٹن سے ہی شریہ آئے گا بٹن سے میر آئے گا اور بٹن سے ہی داب آئے گا وہ سمی آٹومیٹک مشین ہو جاتا ہے سینسر لگے رہتے ہیں آگے ہاتھ کرو گئے تو مشین بند ہو جاتی ہے ہاتھ بیشے کرو گے تب ہی چلے گی سیفٹی سکن سینسر لگے ہوئے اس میں آپ چار نمبر موڈل وہ لے سکتے ہیں آپ کے بجٹ کے ساتھ سے کوئی موڈل لے سکتے ہو آپ وٹسپ میں کوئی میسیج کرو گے ہم آپ وہ موڈل کے ساتھ سے سبھی کا پرائیس بھیجیں گے ہمارے وٹسپ نمبر ویڈیو کے نیچے دیئے ہوتے ہیں وٹسپ پہ میسیج کرو خولو کرو ہماری ویڈیو کو ساری کو اور اس کے آگے پانی نمبر موڈل آجاتا ہے پانی نمبر موڈل میں سٹیچنگ اینڈ فولڈنگ ہے اس میں ٹو این ون مشین ہے اس کے ساتھ ایک ایجی سکیرنگ مشین ہے کٹنگ مشین ہے اور ایک پیکنگ والی مشین آتی ساتھ میں وہ پیکنگ والی مشین سبھی جو دو نمبر تین نمبر چار نمبر موڈل ہے سبھی میں شرنک پیکنگ آتی ہے جیسے یہ آرڈر دردس کوپی ہے ایسے یہ بن گیا اس کو اوپر سے پورا لیمینیشن ہو جاتا ہے شرنک پیکنگ اس کو بولتے ہیں اوپر لیمینیشن ہو جاتا ہے لیمینیشن ہونے کے بعد ایسا ہوتا ہے اس میں کوئی رسٹ نہیں آتی اس میں کوئی سلند نہیں آتی کوپی میں ایسے سیل کرنا ہے مول میں کر سکتے ہو دکان میں پڑی رہا ہے کوئی ڈسٹ نہیں پڑتی کوپی کے اوپر ساف کی ساف کوپی نکل دی ہے دردس کوپی پانچ پانچ کوپی کا بندل بنا سکتے اس میں لیمینیشن ہو جاتی ہے وہ بھی مشین ساتھ میں لے سکتے ہو پانچ نمبر موڈل بھی ہو گیا آگے آگے شیئے نمبر موڈل شیئے نمبر موڈل میں آپ کا جو ہے تھرین مند مشین ہے فولی آٹومیٹک مشین جو ہے وہ کمپوٹرائیز مشین ہے پوری اس میں کمپوٹر ٹچ سکرین پہنا لاتا ہے سر وہ ڈرائیو لگی رہتی ہے وہ بہت بڑی ہے مشین ہے اس میں ایسا ہے کہ لیور کم لگے گی لیور کاسٹ کام آئے گی آپ کو پڑکشن جادی نکل جائے گی پروفٹ اچھا خاصہ نکل آئے گا اس میں ایسا ہے کہ پہلے سٹیچنگ ہوئے گی کوپی اپنے آپی فولڈ ہو جائے گی اس کے بعد اپنے آپی آگے کوپی جائے گی ایج سکیرنگ ہو کے کوپی ریڈی ہو کے بن کے بعد نکل آئے گی ایسی کوپی جیسے یہ تھری نواند مشین میں بنی ہوئی کوپی ہے اس میں ایسا پہلے سٹیچنگ ہو جائے گی میں ویڈیو چلا کے بھی ابھی دکھا رہا ہوں آپ کو یہ پہلے سٹیچنگ ہو جائے گی پھر فولڈ بھی اسی مشین کے اندر ہی ہو جاتی ہے اپنے ابھی ہاتھ سے کوئی فولڈ کرنے کی ضرور نہیں ہے لیور لگانے کی کوئی ضرور نہیں ہے فولڈ ہو جائے گی فولڈ ہونے کے بعد اپنے آپ اپنے آپ ایج سکیرنگ آگے ہو جائے گی ایج سکیرنگ ہو کے کپی بند کے بعد نکلائے گی اسے بعد نکلے گی پھر کٹھی کپی ہوتی جائے گی آپ کو پھر کٹنگ ہی کرنا ہے بس آپ ان کے کٹنگ کر لو بعد میں کٹنگ کر کے فینش ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد پیکنگ کر لو وہ شیئر نمبر موڈل ہے اور سات نمبر موڈل میں جاؤ گے وہ بیسے ہی 3-1 مشین پوری ایسے آئے گی سٹیچنگ پھر بولنگ پھر ایج سکیرنگ اس کے بعد جو کٹنگ ہے کٹنگ بھی اس میں کمپوٹر آئیج مشین ہو جاتی ہے اس میں جو کٹنگ مشین اس میں میری پروجرم لگا رہتا ہے سینسر بغارہ لگی ہے اس میں پروجرم لگا رہ گا 99 اس میں پروجرم ہوئیں گے اور ون پروجرم میں 99 کٹ ہوئے گا اس میں جو کوپی کا سائج لین Nation ہے جو بھی کچھ ہے اس میں سکیل سے کچھ نہ اپنا نہیں پڑے گا اس میں جو ایک بار پروجرم آپ نے فیڈ کر دیا یسے کوپی کوئی بھی جو کوپی کا اپنے نام رکھ لیا ایک نمبر دو نمبر چار نمبر کوپی ہے دا سرپے بیس رپے والی پچاس سرپے سو رپے والی کوپی ہے اس میں ایسے نمبر ڈال دیا پروگرام میں اتنے نمبر پہ گئے وہ ہی سہج کی اپنے کی کوپی آٹوماتک کٹنگ ہو جائے گی اس میں یہ ہوتا ہے اس میں پڑکشن بھی اشی نکل جاتی ہے ایک اور اسی بھی ساری بڑی آ جاتی ہے اور سات نمبر موڈل کمپوٹرائز کٹنگ بھی ساتھ میں لے سکتے ہو اس کے ساتھ بھی ایک شرنک پیکنگ لگے گی وہ ملو بیسٹ موڈل ہے اس کے آگے پھر آٹ نمبر موڈل ہے وہ سٹیچنگ فولنگ ایج سکیرنگ ساتھ میں کٹنگ ہو جاتا ہے وہ آٹ نمبر فولی آٹوماتک والا موڈل ہے وہ تھوڑا کوسلی ہوتا ہے اس لیے چھے نمبر سات نمبر موڈل جو نوہ نیو بیجنس جس نے کہنا ہے چھے نمبر ساتھ نمبر موڈل جائے وہ آپ کے لیے بھی بیسٹ ہے ہاتھ لینا چاہے وہ بھی مل جاتا ہے ملو نیو بیجنس کے لیے وہ سٹارٹ اپ کے لیے جو بجٹ کے ساتھ سے وہ لگا سکتے آپ آپ کام شروع کر سکتے ہو یہ جو اس کا پھر آگے میں اس کے ایک ملو کام کرنے کے بعد میں آپ کو یہ اس کا پہلے راو مٹیل چاہیے آپ کو راو مٹیل کے لگنا کیا ہے اس میں پیپر لگنا ہے جیسے یہ پیپر ہے سنگل لائن ہے یہ 2 لائن یہ 4 لائن سبھی میت کا ہر ٹائپ کا پیپر جو ایسا پیپر بھی ہمارے پاس بھی مل جاتا ہے ہر شہر میں ہمارے دسٹیبوٹر ہیں وہاں سے ہم جو ہے راو مٹیل کا بھی آپ کو پورا رینج کرا دیتے ہیں ہر سٹی میں ہر اینڈیا میں ہمارے دسٹیبوٹر ہیں پیپر کے پیپر اور ٹائٹل کے راو مٹیل کے وہاں سے ہم آپ کی جو بات کروا دیتے ہیں وہاں سے آپ روم ٹیل بھی آپ کو ہر جگہ میں ہر سٹی میں مل جائے گا اس کی بھی کوئی دکتہ نہیں آپ کو آئے گی بارہ مینے روم ٹیل ملتا رہتا ہے بارہ مینے کا ہی کام ہے اور بارہ مینے کوپی سیل ہوتی رہتی ہے بارہ مینے کوپی بکتی ہے اس میں یہ نہیں کہ ایک مینہ دو مینے کام چلنا ہے کوئی سیجن والا کوئی زیادہ کام نہیں ہوتا ہے اس میں سیجن بھی اس میں آتا ہے جتنی بھی کوپی بنی ہائے گی اتنے کی اتنے اptی آپ کے دسلا mommy eno اوٹل ہو جائے گی پوری لیکن بان میں تک چلتا ہے اس کا اچھا کاثا ہے اور اچھا کاثا ہے پروپ Reed اس میں پیپر لیا ہے اور بار والاyi يا've والا بار والا رقائے جو کہا وہ واحد کبریگی ہائی مرنے پاع تک بزرگیانک مرائے پاس مل جاتا ہے کبرید پہ اپنا کوئی نام print کرنا ہو اپنی فرم کا نام کوئی سکول کا نام print کرنا ہو وہ بھی وجو جاتا ہے جیسے کہ یہ جیسے سکول میٹ لکھا ہے آ رہا ہے ادھر آپ کا کوئی بھی لوگو آپ بنا سکتے ہو جو لوگو ہے آپ کا ادھر آپ کا پرنٹ ہو جے گا فریو کسٹ جو کوئی اس کی ایکسٹرہ کسٹ نہیں لگے گی یہ آپ کا لوگو بھی پرنٹ ہو جے گا اور بیک سائیڈ میں جے دیکھئے جہاں پہ آپ کا فرم کا کوئی نام ایڈریس کوئی ویب سائٹ کا ایڈریس دینا چاہتے ہو وہ بھی ادھر آپ کا پرنٹ ہو جے گا اور کوئی بھی ڈیزین کو فور کلر پرنٹنگ ہے پوری یہ فور کلر پرنٹنگ پوری اندر اندر سے ٹائم ٹیبل جیسے ادھر پرنٹ ہوتا ہے اور ہر پیج جو ہے کوپی کا پیج اس میں دیٹ اور پیج اللہ جو ہے یہ دیکھئے دیٹ اور پیج جو ہے نا ہر پیج میں لکھائے گا جیسے یہ دیکھو ادھر ہے ہر پیج میں ڈیٹ پیج جو ہے پرنٹ ہو گئے ہی آتا ہے رولنگ ہوگا پیپر ملتا ہے مل سے پیپر آتا ہے رولنگ ہوگا ہی آتا ہے ہمارے ڈسٹیبوٹر جو سیدھا ڈائریکٹ مل سے آتا ہے وہ سیدھا آپ کو مل جاتا ہے اس میں کوئی سستا پیپر جو ہے ملے گا کیونکہ مل سے سیدھا آتا ہے سیدھے ڈسٹیبوٹر ہیں وہ مل سے سیدھا رولنگ ہو کے کور پرنٹ کر کے آپ کو سارا کچھ مل جائے گا اور آپ نے لینا اس میں روم ٹیل ایک پیپر لینا ہے اور یہ ٹائٹل لینا ہے اور اس کے ساتھ ایک وائر لینا ہے ہم نے یہ دیکھو یہ وائر ہے سٹچنگ وائر اس میں بائی نمبر بیس نمبر چوی نمبر وائر جو ہے یہ ایسا رول ہمارے پاس مل جاتا ہے یہ دیکھو اس میں کوئی تار ویسٹ نہیں جائے گا پورا پورا پلاسٹک semیوں ہوں ایسا سیدھا مشیر میں فٹنگ کر لو ایسا سیدھا سیدھا مشیر میں فٹنگ aujourdاتا ہے اس کو تار کے وائر کو دوسرا رول میں اندر فٹنگ نہیں کرنا پڑتا ہے کسیدھا مشیر میں ایسے لگا سکتے ہو کوئی بھی موڈل ہوئے جس میں جیسے دو نمبر تین نمبر چار نمبر پائن نمبر شے نمبر سات نمبر اس میں ایسا سیدھا کا سیدھا ہی روییل فٹنگ ہو جاتا ہے جیسے جے ایک رول ہے اس میں کم سکر 20-30 یاہر کپی پچی تھی سے یاہر کپی ہویا ہے اس میں سٹچ ہو جاتی ہے پل لگ جاتی ہے اس میں کوئی کاؤس نہیں آتی کو زیادہ ایک کپی کو لگانے کے لیے زیادہ زیادہ ایک پیسے ہی نہیں آتا ہے ایک پیسے سے کم ہی لگتا ہے ایک پیسے کی پل لگتی ساری اس نے جے توائر کا رول لگنا ہے اپنے 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 اس نے راہ چیز چاہیے 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 چیز چاہیے چاہیے پیپر چاہیے پورا پورا سیٹ ہم کے پاس آجے گا سارا کٹھا کٹھا ہی رام ڈیل آجاتا ہے کٹھا بنا آگے آگے پھر ڈسٹی پوٹر ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے کئی پاس ہمارے کنٹیکٹ میں ہوتے ہیں وہ ڈسٹی پوٹر سے بھی ہم کئی کسٹمر جو جس ایریے کے ہوئے ہیں اس ایریے کے میں ان کی بات کرا جاتے ہیں جب وہ مشین لگا لیتے ہیں اپنی پرکشن شروع کر لیتے ہیں پھر بعد میں ہم اس کو کوئی کنٹیکٹ دے دیتے ہیں جو رام ڈیلے بھی آپ جو مشین بک کراؤ گے مشین لے لوگے ہمارا اینجینر آپ کے پاس بھی آجے گا اس کا جو تھوڑا بہت فٹنگ کا خرچہ ہوتا ہے وہ لیتے ہیں مشین انسٹال کر کے مشین کی بھی پوری ٹریننگ دے دیتے ہیں مشین چلانا پورا آپ کو سکھا دیں گے سٹیچنگ کیسے چلے گی کٹنگ کیسے چلے گی کوپی کیسے بنانا ہے کتنے پیج کی بنانا ہے کتنی پین لگے گی سارا کچھ آپ کو سمجھا دیں گے سمجھانے کے بعد اس کو سیل کیسے کرنی ہے وہ بھی سمجھا دیں گے کوپی بنانے کا مشین چلانے کا سبھی کچھ ہمارے انجینر آ کے چلا کے سکھا کے جاتے ہیں اور دوسرے بہت سارے ہمارے انڈیا میں پورے آل اوور انڈیا میں اس کی ہمارے مشینیں جاتی ہیں سیل ہوتی ہے ایکسپورٹ بھی ہوتی ہمارے پار ہمارے پورٹر بھی ہیں ایکسپورٹ بھی ہمارے مشین بہت ساری ہوتی ہے ہم پورٹ بھی بہت ساری مشینیں ہم کرتے ہیں ایکسپورٹ بھی بہت سارے کنٹری میں کم سے کم 20 کنٹری میں ہمارے مشینیں جاتی ہیں ہم پورا ایکسپورٹر کنٹینر آتے ہیں پورا بھرکے اس میں کنٹینر میں پورے پورا کنٹینر بھرکے بھیجتے ہیں اور ادھر بھی آل اوور انڈیا میں پورا ٹرک لوڈ کر کے پورے ٹرک لوڈ کر کے ہمارا بینک کا کون نمبر دیا ہوتا ہے اس میں آپ پیمنٹ کرو کوئی گبرانے والی بات نہیں ہے ہماری یہ نانکنا مشینری کمپنی سفراج مشینری انبول مشینری جو کمپنی ہیں اس میں کوئی گبرانے کی بات نہیں ہے باقی اور انڈیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کوئی دلی میں اور کہیں اور کئی ہمارے نام کے related ہی ایسے کوئی لوگ نام رکھ کے ایسے کوئی رکھ لیتے ہیں ہم ان کی کوئی گرانٹی نہیں ہے جو ہمارے کمپنی ہیں ہماری ایک ریپوٹیٹر کمپنی ہے سے جبے دھڑکو کے جتنا مرجی ایڈوانس ڈالو پول پیمنٹ ڈالو ٹرک لوڈ کر کے آپ کے گھر تک مشین پہنچ جاتی ہے اور ہمارا انجینر جا کے مشین انسٹالل کر کے پورا ٹریننگ دے دیتا ہے اور مشین جو ہے گرنٹی بھی ہے مشین کی ایک سال مشین کی گرنٹی بھی ہے اور اس کے بعد میں ایک سال دو سال چار سال پانچ سال بعد بھی کبھی آپ کو پرولم آتی ہے ہمارا ویڈیو کول کر کے بھی ہم سمجھا دیتے ہیں مشین کا پورا کوئی کوئی پرولم آتی ہے وہ مشین کے اوپر بھی اس میں جو شے نمبر سات نمبر موڈل ہے اس میں ٹچ سکرین پہنے لگا ہوا ہے کہیں یہ کو پرولم آئے بھی اس میں لکھا جاتا ہے کہاں پہ پرولم ہے وہ وہاں سے ویڈیو کول کرو ہم وہاں سے سمجھا دیتے ہیں کہ اس کو وہاں جا کے تھوڑا بولٹ کو لوجو ہوگا ہے اس کو ٹائٹ کالو جا کچھ کرو اپنے مشین ٹھیک ہو جاتی ہے یہ کر ایسے ویڈیو کول پہ بھی سمجھا دیتے ہیں جہاں نہیں پھر ہمارا انجینر کبھی پان سال دس سال بھی مشین لہیے کوئی آپ کو آئے کبھی ہمارا انجینر آکے مشین جڑی ہے رننگ کر دیتا ہے کہیں آپ کی مشین کبھی رکتی نہیں ہے اس لیے مارے پاس بہت سارا اور بھی بیجنس ہے اور بھی ہمارے پاس بہت ساری مشینیں ہیں ہمارے در ہال ہے آپ کبھی بھی ہماری فیکٹری میں آ سکتے ہو لمیجہ کر سکتے ہو لیکیشن ہم ڈالتے ہیں ہماری ویب سائٹ میں میں سے میلہ کے چنργ ہوئی ہے آ فیکٹری کا بھیails اس میں ہے اس میں آپ دیکھ کے لکیشن دیکھ کے ماری فیکٹری بھی آ سکتے ہوMmیجر کر سکتے ہو آکے بھی ہمیشینیں ہمارا پورا ایجی بیشن ہال ہے وہاں کے مشینیں دیکھ سکتے ہمارے پاس مشین دیکھ کے سلیکٹ کر سکتے ہو کوئی موڈل جو بھی لے اسے باقی وہاں سے بھی آپ فون میں بات کرو جہاں ہمارے ویڈیو ہے پورا ان تک دیکھا کرو اس میں پوری آپ کو نالج جو ہے ملتی رہتی ہے باقی ہمارے پاس بیجنس اور بھی بہت بہت کم لگے ہوئے ہیں آپ پہلے لگاو پہلے آپ بیجنس سٹیبلیس کر لو اور اچھا کھا سا پروفٹ کماؤ دنیا بار دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے اس سے ہمارے چینل پر جو بھی ویڈیو اپلوڈ کیے جائیں گے اس کی سوچنا آپ کو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی میت کرتا ہوں کہ اپنی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئے نئے بیجنس آئیڈیاس پہنچیں سب سے پہلے آپ کے پاس